اب تو ہم لوگ کو بھی ڈر لگنے لگا ہے کل ہم لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بحار کے پٹنا زلے کے ایک علاقے میں بیتے منگلوار کو ایک آٹھ سال کی بچی کا شو ملا اس بچی کا سممند دلت سمودائے سے ہے بچی کا شف گھر کے باہر رکھا ہے اور پریشن کا رو رو کر برا حال ہے اس پریوار کا کہنا ہے کہ بچی آٹھ جنوری کی صبح چولہے کے لیے لکڑیاں لینے نکلی تھی اس کے ساتھ پڑوس میں رہنے والی اس کی دس سال کی سہیلی بھی تھی بہت دیر تک جب یہ بچیاں نہیں لوٹی تو گھر والوں نے کھوچبین شروع کی اور دیر شام ستھانے میں گمشودگی کی شکایت درج کرانے کی کوشش کی پریوار کا آروپ ہے کہ تھانے میں موجود پولیس کرمیوں نے اس وقت شکایت درج نہیں کی منگلوار یعنی نو جنوری کی صبح بچیوں کے گھر سے تھوڑی دور پر ایک خالی پلوٹ میں ایک ستھانی اویکتی نے بچیوں کو دیکھا جس میں آٹھ سال کی بچی مرت تھی اور دوسری لڑکی اس کے شو کے پاس بیٹھی رو رہی تھی بچی گیا جرنا نے گویٹھا نے کے لیے آٹھ بازے کے لیے آٹھ بازے گیا کوہا ہا تو کوہا پھٹا سارے نو بازے اس بچی کے ہیان پری باپ مطلب ہے کہ ابھی ہونے لیکا نہیں آیا جرنا لیکے گویٹھا لیکے اب سانج ہوگا دیرے دیرے تو خوزہٹ لگا دونوں بچیوں کے ساتھ دوشکرم کی آشنکہ ہے جس کی پوشٹی ہونی ابھی باقی ہے مرتک بچی کے پتا کی مرتیوں پہلے ہی ہو چکی ہے وہیں مرتک کی دس سال کی سہیلی اپنے نانا کے یہاں کچھ دن پہلے ہی آئی تھی اس گھائل بچی کا علاج پٹنا کے ایک اسپتال میں چل رہا ہے اور فیلحال اس کی حالت ستھر بتائی گئی ہے اس پورے معاملے میں اگیات لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اب تک کے لیے ہم لوگوں نے جو ستل کا معاینہ ہے وہ بھی کر لیا ہے اور جو پرائیمری جو ابھی تک ہے ہم لوگوں کو جو آئی ویٹنس ہے اس معاملے کی اس سے ہم لوگوں کی باتچیت نہیں ہو پائیے کیونکہ ابھی بھی وہ ایمز میں ڈاکٹرز کے انڈر اوبجرویشن ہیں اور اس میں جیسے ہم کو آئی ویٹنس کے بارے میں تھوڑا سا آگے انفورمیشن بلے گا تو ہم کاروائی کریں گے اور ابھی ہم جو گاؤں ہیں پورے گاؤں کے بیان لے رہے ہیں اگر گاؤں میں سے کوئی بھی آگے بڑھتا ہے آکے ہم کو سوچنا دیتا ہے تو ہم اس سے آگے کام کریں گے اور ہم لوگوں کی آپ کے مادیم سے بھی اپیل رہے گی کہ آپ لوگ پورے گاؤں ماتواسیوں کو سمجھائیں کہ اگر کسی نے بھی اس گھٹنا کے سمنجھ میں کچھ بھی دیکھا ہے تو وہ آگے آئیں اور ہم لوگوں کو سیوک کریں کیونکہ جو گرامین علاقہ ہونے کی وجہ سے کوئی سی سی ٹی وی یا اس طریقے کی سائطہ ہم لوگوں کو نہیں مل رہی ہے فلحال پولیس کے ہاتھ خالی ہیں اور ابھیوقتوں کے گرفتار نہ ہونے کے چلتے بودھوار کو ستھانیے لوگوں نے تھانے کا گھیراؤ کیا پردرشن کی وجہ سے سڑکوں پر آواجہ ہی پرہاویت ہوئی اور گھنٹوں جام لگا رہا اب تو ہم لوگ کبھی ڈر لگنے لگا ہے کل ہم لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کی جل سے جل پکڑ کر اسے فانسے کے سجل سنانی چاہیے ہم لوگ کل لارکن کے بچان کا فانس خراب ہوگا ہم لوگ پڑھانے چاہتے ہو تو بچہ لوگ کے کسے جا جا